یہ ٹرماتروں کو کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا ہے ابھی اس کے نیچے آگ نہیں جلائی ہے صرف ٹرماتروں کو کڑاہے کے اندر ڈال دیا ہے فردر پروسس کیا ہوگا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا ٹرماتروں میں پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کی واشنگ ہو سکے اچھے سے ٹرماتر جو ہے وہ دلائی ہو گیا دلائی ہونے کے بعد دوسرے کڑاہ میں لے آئے ہیں ٹوٹل والیم کا پانچ پرسنٹ پانی یعنی اگر سو کلو ٹرماتر ہے تو پانچ کلو پانی لیا اور اس کے اندر ٹرماتر کو ڈال دیا چھل کے سمیت نیچے آگ جلا دیا ہے اور آگ جلانے کے بعد اس کا پیسٹ بنایا جا رہا ہے اگلا پروسس جیسے ہی سٹارٹو کا وہ بھی دکھائیں گے اس وقت موجود ہیں ہم فیصلہ باد میں جہاں پہ ٹرماتر کو لے کے ایک گیدرنگ ہے جہاں پہ ہم اس وقت یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی یہ پیسٹ بن جائے گا تو پھر اگلا پروسس انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنے فازل بھائی یہاں لاہور سے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بلینڈر ہے یہ لوکل منفیکچر ہی آپ کے بنا رہے ہیں اٹھارہ ہزار روپے تاہی ہے اور اب اس کی بلینڈنگ کی جاری ہے یعنی پیسٹ جو ہے وہ اس بلینڈر کی مدد سے بنایا جارہا ہے یہاں لکے رکھے ہاں ایسے یہاں ہوا ہے تقریباً پندرہ منٹ لگے اس کو پیسٹ بنانے میں اب یہ پیسٹ سیار ہے اس کو اب سیگ کی مدد سے چھانا کریں گے جب یہ چھانا ہو جائے گا تو اس کے بیج اور اس کا چھلکہ الگ ہو جائے گا اور اس کا پیسٹ الگ ہو جائے گا کی مدد سے اس کو چھانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چھاننے کے بعد کیسا ہو گیا ہے یہ چھانا ہونے کے بعد کا پیسٹ ہے یہ چھانا ہونے سے پہلے اور یہ چھانا ہونے کے بعد اچھلی چھانا ہوتے کا پروسس میں نہیں دکھا سکا جمعہ کا وقت ہو گیا تھا نماز پڑھنے چلے گئے تھے تو یہ پیسٹ جو ہے چھانا ہو گیا ہے اس میں سے بیج بغیرہ جو ہے وہ نکل گئے ہیں اب یہ خالص پیجڈ ہے چھانے کا پروسس ایک مرتبہ پھر دکھا دیتے ہیں یہ بغیر چھنا ہوا میٹیریل اس کے اندر یہ بلینڈر گیا جی بلینڈر نے اس کو ایک مرتبہ پھر اچھے سے مکس کر دیا یہ چھانا ہو رہا ہے بس 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 ڈال دیں اب ڈال دیں لیکوڈ نیچے نکل گیا جی اور چھلکہ بیج بغیرہ ہیں وہ اس کے اندر رہ گئے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل یہ صرف بیج اور چھلکہ بچ گیا ہے باقی سارا پیس جو ہے وہ کڑائی میں آ گیا ہے اب یہ جو پیس پڑا ہوا ہے اس کو ہم ڈالیں گے ٹرے میں سٹیل کی ٹرے میں یہ اب ٹرے میں آ گیا ہے سلیم بری آپ اس کا کیا کریں گے یہ جی ڈرائی کریں گے سب سے پہلے جتنا اس کا وزن ہے اس کو ہم پانچ گنا کم کر دیں گے یعنی اگر اس میں پانچ کلو ٹرے میں ڈالا ہے تو ایک کلو گرام رہ جائے گئی ہے سو کلو میں سے بیس کلو رہ جائے گی سو کلو میں سے بیس کلو اب اس کو خوشک کیسے کرنا ہے اس کو سولر ڈرائیر کے اندر رہ کے آپ خوشک کر سکتا ہے سولر ڈرائیر کا یہ ایک موڈل ہم نے بنایا کہ عام لکڑی کچھ لے گے بانس لے گے کسی چیز کے لے گے اوپر سے اس کو یہ پرشاہ پر سے کور کر دیں تو اس کے اندر رہ دیں گے یہ ڈرائی ہو جائے گا اگر اس میں پریزرور ملائیں گے تو ایک گرام سوڈیم بینزرڈ پر کلو گرام کے ساپ سے اس کو ملا کے اس کو کسی بھی بوتل میں رہ کریں گے گرم تو نہیں کرنے کی ضرورت اس کے بار گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کے سوڈیم چاہم تو ہمارے پاس 6% سالیڈ باج جائے گا جبکہ اس کا جو پیوری پیس کا وہ 28 سے 33% سالیڈ ہوگی تو اس کو ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم 5 کلو ایک ٹری میں ڈالیں گے اس کو ہم سولر ڈرائر میں رکھ دیں گے دو دن کے اندر 5 کلو سے 1 کلو رہ جائے گا اور 1 کلو جب رہ جائے گا تو اس کے اندر 25 سے 28% سالیڈ کنٹینٹ آ جائیں گے جو کہ انٹرناشنل سٹینڈر کے مطابق ہے اور وہ پیک کرنے کے اس پر یہ ہوگا کہ آپ کا پیکنگ مٹیریل بھی بہت کام خرچ ہوگا ٹرانسپورٹیشن بھی کام خرچ ہوگی اس کے آپ کو ویلیو زیادہ ملے یہ اس کا حد